پوری دنیا مان ہو کر دیکھتی رہ گئی اور افغانستان پوری طرح سے تالیبان کے ہاتھ میں چلا گیا پندرہ اگستہ دو جاری کس کی صبح جب بھارت میں لوگ آجادی کا جشنہ بنا رہے تھے تب تالیبان کے لڑا کے افغان راجدھانی کابل پر گھیرہ ڈاڑ رہے تھے اور افغان ناغرپوں کی آجادی پر قبضہ پکا کر رہے تھے پچھلے تین مہینے سے جاری لڑائی میں کندھار، حیرات، کنڈوج اور بلک سمیت افغانستان کے باقی حصے ایک ایک کر تالیبان کے قبضے میں آتے چلے جا رہے تھے لیکن راجدھانی کابل میں اتنی جلدی ہلچل مچنے والی ہے اس کا انداجہ سائد ہی کسی کو تھا ریوار کی صبح تالیبان کے لوگوں نے اچانک کابل پر گھیرہ ڈالا اور افغان ذرکار اور سینہ بینا مقابلہ کیے سرنڈر کرتے رکھی اس بیچ امریکی ڈبلومیٹس کو آنان فانان میں کابل سے لے جاتے ہیلیکاپر کی تزبیری پوری دنیا نے دیکھی مسین گنو اور راکٹ لانچر سے لائس تالیبان لڑا کے کابل سہر کو گھیرتے چلے گئے کابل سہر کے انٹی گیٹ اور آس باس کے کئی اہم ایمارتوں کو ایک ایک کر تالیبان لڑا کے قبضاتے چلے گئے اور سام ہوتے ہوتے افغان راشتے پتی اصرف گنی کے دیش چھوڑ کر جانے کی خبر بھی آگئی اس کے بعد تالیبان کے پروکتہ نے اعلان کر دیا کہ ہمارے لڑا کے سہر میں گھسکر قانون دوستہ اور پولیس چوکیوں کو سنبھالنے جا رہے ہیں تالیبان نے حالانکہ سینہ اور عام ناغرکوں کو سرچہ کا بھروسہ دلائیا کہ کسی سے بدلہ لیا نہیں جائے گا لیکن کابل سے باہر بھاگنے والوں کی لائن لگ گئی سہر سے باہر جانے والے سرچ کو پر بھائر ٹریفک جان دکھا لوگ تالیبان کے ساسن میں رہنے کی وجہ ہے سہر چھوڑ کر بھاگتے ہو دیکھیں کابل سے بھاگتی والیاں بڑی سنکھیا میں تجکستان، ایران اور باقی پروسی دیشوں کی سیماؤں کی اور بھاگتی دیکھیں بیس سال پہلے تالیبان کے بربر اور مدی یوگین ساسن کو دیکھ چکے لوگ کہیں بھی بس سرر لے لینا چاہتے ہیں دیش کو مندھار میں چھوڑ کر بھلے ہی راشتفت اسراب گانی کے لوگ بھاگ گئے ہوں لیکن سینہ اور ایر فورس کے لوگوں کے لیے تالیبان کے ساسن میں رہنا موت کے کھیل سے بلکل کم نہیں ہے تالیبان کے خلاف میں اور شاہ سنبھال اپراشت پتی امراللہ صالح نے ٹوٹ کیا کہ تالیبان کے ساتھ مل کر کام کرنا کسی بھی صورت میں سنبھو نہیں ہے وہی ایر فورس کے پائلٹ میجر رحمان رحمانی نے کہا ہے کہ آج اگر تالیبان کے لوگ سینہ اور پولس کے لوگوں پر جلو نا بھی کریں تو چھے مہینے کے بعد یہ گھر گھر جائیں گے اور ان کے خلاف جنگل لڑنے والوں کو قتل عام کریں گے ان کی عورت بچیوں کے ساتھ بربرتہ کریں گے ان کے سامنے سرنڈر کرنے کی جگہ جان دے دینا سہی ہے افغان کی محلہ فلم میکر سہارا کریمی کا ایک میڈیو سوسائل میڈیا پر لائی ہوا جس میں وہ تالیبان کے انٹری کی بات کابل چھوڑ کر جاتی دکھی اور دنیا سے افغان لوگوں کو بچانے کی گوہار لگاتی دکھی اتحاس ساید ہی کسی ملک کی قسمت میں اتنے جیبوگری طریقے سے وقت کے پنے پلٹتا ہو جتنا افغانستان کی پہاڑی پتریلی زمین نے دیکھی ہے کبھی روس کے سمرتن سے چل رہا ہے جہر سا کے ساسن میں آدھونکتا کی اور بڑھرا افغانستان 1990 کے دسک میں تالیبان کے مدھی یوگین ساسن کو بھی دیکھ چکا ہے اس کے بعد 9-11 کے حملے کے بعد امریکی اور ناٹو دیسوں کی سینوں نے تالیبان کے ساسن سے مہتی بلائی دو دیس سال میں اپنے پیروں پر کھاؤنا ملک سیکھی رہا تھا کہ تالیبان نے پھر صرف اٹھا لیا اپریل 2021 میں امریکہ نے اعلان کیا کہ ستمبہ تک اس کے ساں نکلاؤٹ جائیں گے اس کے بعد تالیبان نے حملہ تیج کیا آج نفیج آپ کے سامنے ہے جہاں جہاں تالیبان کا قبضہ ہوتا گیا وہاں پھر سریعہ قانون کوڑے مارنے کی سجا سڑکو پر قتلے عام داڑھی بڑھانے سنگیت سننے اور مہلاؤں پر پابندیوں جیسے مدھی ہوگی ان فرمانوں کا دار لڑتا گیا پورے دیس پر اپھر تالیبان کا قبضہ ہے اور لوگ خوف سے پھر گھر بار چھوڑ کر پڑوسی ملکوں میں بھاگنے کو مضبور ہیں اب آئیے جانتے ہیں کہ کیسے ہوا تالیبان کا جنگ بستو بھاسا میں تالیبان کا ارتھ ہوتا ہے ایسے سٹوڈنٹس جو اسلامی کٹر پندھ کی ویچاردارہ پر یقین رکھتے ہیں حالانکہ تالیبان بہت پوران آتنگ آدھی سنگٹن نہیں ہے تالیبان کے صورات 1990 کے دسک سے مانی جاتی ہے جب سوویت سنگ یعنی روش نے اپنی سینہ کو افغانستان سے نکالنا شروع کیا تھا افغانستان میں سوویٹ یونین کی موجودگی دس فرصوں تک رہی یہ بات 1979 سے 1989 کے بیچ کی ہے 1979 میں سوویٹ یونین کی مدد سے افغانستان میں تک تک پلٹ کے بعد کمیونسٹ سرکار کا کٹھن ہوا تھا اور افغانستان پوری طرح سے سوویٹ یونین کے نیمترن میں چلا گیا تھا یہ وہی سمیہ تھا جب افغانستان میں سوویٹ یونین کے خلاف مجاہدن گٹ اور نیتا مجبوط ہوئے ان الگ الگ گٹوں کو سوویٹ یونین سے لڑنے کے لیے امیرکا پاکستان چین ایران اور سعودی عرب نے پیسہ اور ہتھی ہر دونوں دیئے یعنی امیرکا اس طرح میں اپنے سائدے کے لیے اس طرح کے سنگرونوں کے ساتھ تھا جس سے پتہ چلتا ہے کہ ستہ کی نصر میں چون ان بڑے بڑے دیشوں کے لیے انسان کی جان کی کوئی بھی قیمت نہیں بڑی بات یہ ہے کہ سعودی عربی مدیس ہے جس نے تالیبان کی نیو رکھنے میں اس کی مدد کی انیس سو نبی کے دس ایک میں جب افغانستان میں پسٹون آن دولنچرم پر تھا تب سعودی عرب کی طرف سے ایسے بائرپورٹ سمرتن ملا لوگوں کو اسلامی مدرسوں میں بھیجنا اور سننی اسلام کی کٹر مانتوں کا پرچاری اس آن دولون کا مقصد تھا ان مدرسوں میں لوگوں کی پڑھائی کا خرچ سعودی عرب اٹھاتا تھا اور ایسا مانا جاتا ہے کہ اتری پاکستان کے مدرسوں سے تالیبان کا بھیجار نکلا اس کے بعد افغانستان میں اس کا وستار ہوا یعنی تالیبان کی جن مبون پاکستان ہے اسی پسٹون آن دولن نے تالیبان کو مجاہد دن گھٹو چلے پہچان دلائی تالیبان نے افغانستان اور پاکستان کے کچھ حصوں میں سانتیس سرچھا اور سریعہ قانون کی اسطحابنہ کا وعدہ کیا اور ستہ کیلئے یہیں سے ایک نئے سنگھر کی شروعات ہو چکی تھی ورسونی 1996 آتے آتے تالیبان نے کابل پر کبجہ کر لیا یعنی کابل پر یہ تالیبان کا پہلا کبجہ نہیں ہے اس سے پہلے بھی وہ نیندرن کی لڑائی لڑ چکا ہے بس فرق اتنا ہے کہ تب امریکہ تالیبان کے ساتھ تھا اور اب امریکہ افغانستان سپنی سینہ کو بلا کر تالیبان کی انہابچارک روپ سے مدد کر رہا ہے تالیبان نے 1996 سے 2001 تک افغانستان پر ساسم کیا دنیا کے کیولتین ایسے دیس تھے جنہوں نے تالیبان سرکار کو مانتہ دی تھی اور یتیم دیس تھے پاکستان سعودی عرب اور یو اے ای اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ تالیبان کی واپسی سے پاکستان اتنا خوش کیوں ہے اور کئی مسلم دیسوں سے بھی تالیبان کو سمرتن مل رہا ہے 11 ستمبر 2001 جب آتنکوادی سمبرتن الکایدہ نے امریکہ کے ورلڈ ٹریک چینٹر پر حملہ کیا تب الکایدہ اور اوسامین رادین افغانستان کی جمین سے ہی اپریٹ کرتا تھا یہی وجہ ہے کہ جس تالیبان کو امریکہ پیسہ اور ہتھیار دونوں دیتا تھا اس کے خلاف اس نے یو دچھین دیا یہ سنگھر سے 20 سورسو تک چلا لیکن اتحاس نے افغانستان خود کو دورایا اور سولویٹ شنن کی طرح امریکہ کو بھی بینہ کچھ حاصل کیے اب ورلڈستان سے اپنی سینہ کو واپس بلانا پڑا سوچئے یہ بڑے بڑے دیس کیسے اپنے ہیتوں کے لیے ایسے دیسوں کو کروڑتا کی آگ میں چھوک دیتے ہیں اور جیسے ہی انہیں لگتا ہے کہ اب ان کا مقصد پورا ہو گیا ہے اور ان کے لیے یہاں کچھ نہیں بچا تو یہ واپس اسی طرح لوڈ جاتے ہیں پیٹ دکھا کر نکل جاتے ہیں تالیبان بھارت کے لیے بھی سردد بن سکتا ہے کیونکہ تالیبان کے آتنکوادی کسمیر سے صرف لگ بک چار سا کلومیٹر دور ہیں اسے ایسے سمجھئے کہ دلی سے سملا کے بی جتنی دوری ہے تالیبان اتنی ہی دور کسمیر سے ہے پاکستان کے پیساور اور افغانستان کی راجدانی کابل کو جوڑنا والی سڑک پر سیما کے پاس جو افغانستان کی ترخم بارڈر پوشٹ ہے وہاں سے کسمیر میں لائن آف کنٹرول کی دوری لگ بک چار سکلومیٹر دور ہے یہ بھارت کے لیے اچھی بات نہیں ہے کیونکہ اس سے اب کسمیر میں تالیبان پرائیوجیت آتنکواد کا پروہاو دکھ سکتا ہے امید ہے کہ آپ کو وہ ساری جانکاری مل گئی ہوگی جو آپ جاننا چاہتے ہیں ویڈیو پسند آئی تو دو لائک اینڈ سیئر ڈیلی فیکٹس اور موٹیویسن کے لیے کمنٹ سسکرائب پر اکڑ لیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں جائے ہن وندے ماترم